اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم فضل اور رحمت سے آپ سب ٹھیک ہوں گے جیسے کہ ہم یونٹ پہلا پڑھ رہے ہیں کممینکیشن سکلز اور اس میں ہم نے پڑھا کممینکیشن کیا ہوتا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے اور پھر ہم نے کل پڑھا اس کے میتھڈس آف کممینکیشن کیا کیا رہتا ہے اور اس میتھڈ آف کممینکیشن میں سب سے پہلا میتھڈ جو ہم نے پڑھا وہ تھا وربل کممینکیشن ٹھیک تو آج ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں آج کا سیکنڈ پارٹ اس کا میتھڈس آف کممینکیشن کا نون وربل کممینکیشن کیا ہوتا ہے پہلے ہم نے پڑھا وربل کممینکیشن اب پڑھتے ہیں نون وربل کممینکیشن کیا ہوتا ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے non-verbal communication کیا ہوتا ہے non-verbal communication is the exchange of information without using any spoken or written word جس طرح ہم نے verbal communication میں پڑھا وہ بھی exchange of information ہوتا ہے but اس میں ہم words use کرتے ہیں کس فارم میں spoken یا تو بولتے ہیں یا تو لکھتے ہیں written میں but non-verbal میں کیا ہوتا ہے یہاں بھی وہی exchange information ہوتی ہے but یہاں ہم بولتے نہیں ہیں نہ ہم یہاں لکھتے ہیں اسی طرح سے in other words we send signals and messages to others through expressions gestures postures touch eye contact addister اس کا simple اگر میں بتاؤں non-verbal communication کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہم صرف signal بیجتے ہیں messages بیجتے ہیں کس صورت میں expressions کے حساب سے gestures کے expression کیا مطلب مان لو سامنے میرا کوئی friend بیٹھا ہوا ہے تو اس نے اگر مان لو joke مارا ٹھیک ہے اب مجھے تو ہسنا ہے کیونکہ میں اب جو اپنی ہسی ہے وہ تو میں return میں نہیں دے سکتا یا تو میں اس کو بول کے بولوں گا نہیں میں تو ہسا but وہ کیسے ہوگا وہ expression سے آئے گا کیونکہ میرا face ہی بتا دیگا کہ میں ہس رہا ہوں کہ نہیں ہس رہا ہوں یا میرے gestures ہوں گے کچھ کہ مان لو کسی نے مجھے کوئی بات بولی اب مجھے مطلب مجھے تم نکر مجھے تم بوزن کیا اب میرا الگی tension ہوگا tongue tongue فیلا کے بیٹھوں گا گردن ایسے موڑ کے بیٹھوں گا کچھ ایسا gesture دوں گا کہ اس کو لگے گا کہ اس کو سننا نہیں ہے میری بات تو that means یہاں یہ language ایسی ہے یہاں information ہم ایسے pass کرتے ہیں exchange کرتے ہیں share کرتے ہیں جیسے ہم کوئی بولتے نہیں ہے یا پھر ہم لکھتے نہیں ہے یہاں صرف expressions ہوتا ہے یا touch یا eye contact مان لو eye contact کیا ہوتا ہے کہ میں آپ لوگ کو کلاس میں پڑھا رہا ہوں اب سب بچے میری طرف دیکھ رہے ہیں eye contact maintain کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ مجھے لگے کہ نہیں یہ مجھے سن رہے ہیں اب ایک بچہ کیا ہے کلاس میں وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہے that means جب اس نے eye contact maintain نہیں کرا تو مجھے سیدھا پتا چلے گا کہ میں تو اس کو information share کر رہا ہوں میں اس کو topic پڑھا رہا ہوں but وہ مجھے feedback اس کا نہیں آئے گا کیونکہ اس کو پڑھنا ہے نہیں یہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہے تو مجھے کیسے پتا چلا یہ مجھے بچے کی نظر سے پتا کیوں کیونکہ وہ میری طرف دیکھ نہیں رہا ہے وہ eye contact maintain نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک communication ہی ہے ٹھیک ہے پھر ہم آکے جا کے اس کے examples اور جانتے ہیں کہ کس type کی اس میں کون کون سے communications ہوتے ہیں non-verbal میں جس طرح ہم نے verbal میں پڑھے تھے الگ الگ communications ہیں تو یہاں بھی ہم non-verbal میں الگ الگ communications ہیں وہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد آتا ہے کہ اس کے importance کیا ہے جس طرح ہم نے verbal communication میں دیکھا کہ ہم within seconds اگر کسی کے ساتھ communicate کرتے ہیں تو ہم اپنے expressions اسی وقت change کر سکتے ہیں ہم کوئی بھی خیال اسی وقت change کر سکتے ہیں اور اپنے friend یا click کے ساتھ بات کر سکتے ہیں الگ لہجے میں ٹھیک ہے change کر سکتے ہیں کبھی بھی یہاں اس کے importance کیا ہے non-verbal communication in our day-to-day communication قریبا 55% لوگ جو ہے وہ communication کرتے ہیں body movement سے ہاتھوں سے ہاتھ دکھاتے ہیں اپنے چہرے سے سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ میں خوش ہوں کہ میں بہت زیادہ excited ہوں کہ مجھے دکھ ہے یا مجھے گصہ ہے تو یہ non-verbal language میں ہی آتا ہے non-verbal communication میں قریبا 55% لوگ across the world non-verbal communication کیسے کرتے ہیں body movement سے face سے یا اپنے ہاتھوں سے attista باقی چیز قریبا 38% لوگ کیا کرتے ہیں وہ اپنی voice سے بات کرتے ہیں مطلب اپنا tone کیسا communicate کرنے کا تو قریبا 38% لوگ ہے ایسے ٹھیک ہے اور پھر only 7% communication is done by using words جو words بولتے ہیں قریبا صرف 7% لوگ ایسے ہیں جو صرف words کو use کرتے ہیں اگر آپ نیچے ایک image میں دیکھیں گے around 93% of our communication is non-verbal جو ایک report کے under آیا تھا مطلب ان کا mostly جو communication ہوتا ہے 93% non-verbal communication ہوتا ہے non-verbal میں مطلب کیا ہوگا کہ جب بھی مان لو میں presentation دیتا ہوں تو میں اپنے face کے expression سے بتاتا ہوں تو میرا جو ہاتھ میرے جو ہاتھ مو کرتے رہتے ہیں میری body body gestures movement رہتے ہیں تو میں اس وقت verbal communication بھی use کرتا ہوں اگر میں کلاس میں ہوگا تو non-verbal بھی use کرتا ہوں across the world non-verbal زیادہ use ہوتا اور کتنا use ہوتا ہے 93% communication ہوتی ہے through non-verbal communication ٹھیک ہے اب اس کے ہم types کچھ دیکھتے ہے کہ non-verbal communication میں types کون کون سی ہے سب سے پہلا آتا وہ ہے facial expressions اور expressions can show different feelings such as happiness sadness anger surprise fear addistra تو یہ ہمارا چہرہ ہی ہے جو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ میں خوش ہوں کہ میں دکھی ہوں کہ مجھے گصہ ہے یا میں surprize ہوں کوئی اچانک سے آگیا کہ مجھے پتا نہیں تھا یہ آئے گا آج کہ نہیں آئے گا بہت میں surprize ہو گیا تو وہ کہ face سے ہی پتا چلے گا ڈر ڈر کہاں سے پتا چلتا چلتا ہے that means facial expressions is one form of nonverbal communication کیونکہ وہ موہ سے بولتا بھی نہیں ہے لکھتا بھی نہیں ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کریں گے چہرے کو مطلب اگر ہمیں communicate کرنا ہے کسی دوسرے بندے کے ساتھ کسی دوسرے individual کے ساتھ تو ہمیں کیا کرنا ہے smile when you meet someone اگر ہمیں اپنے expressions کو اچھا بنانا ہے nonverbal communication میں smile when you meet someone اگر اندر سے کتنا بھی دکھ ہو بٹ اگر آپ کسی سے مل رہے ہو تو smile کرو پیار سی smile دو اس کو لگے کہ خوشی خوشی مجھ سے مل رہا ہے اس کے بعد keep your face relaxed اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جب آپ بات سنتے ہو یا کرتے ہو تو ایسا لگنا چاہیے آپ کا face ترو تازہ relaxed لگنا چاہیے ایسا نہیں کہ dim سا چہرہ مطلب بوت ہو چہی رہیت سا دیکھ ہو چہی رہیت وہ نہیں ہو چاہیے آپ چھنا سا دیکھ اس گین ہی سن ریلاکس آرام سے سن رہے یا بول رہے تو اس کو لگے گی مجھے سن بھی رہا یا مجھے بول بھی رہا ہے ٹھیک یہ time and time کیا ہوتا ہے verbal non verbal communication ایک ساتھ چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو face relax کرنا ہے ٹھیک اس کے بعد match your expressions with your words اب کسی نے آپ کو کچھ favor مانگا آپ کے friend نے بولا کہ مجھے 10,000 روپے دے سکتے ہو تو آپ کا دل نہیں ماند رہا چہرہ آپ سیدھا بتا رہا کہ میرا من تو نہیں کر رہا دینے کا بٹ مجبور ہوں تو میرا فرینڈ ہے تو دینا تو پڑے گا تو اس وقت آپ کے words میں بولوں گا ہاں کوئی نہیں ہے بٹ چہرہ آپ دکھا رہا ہے کہ دینے کا من نہیں ہے ہوتا نا کیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے پھر آپ دینے کا من نہیں ہے تو آپ ایسے بول رہا چل چھوڑ کوئی نہیں بٹ اگر آپ دینا بھی سیدھا بول دیں کوئی بات نہیں آپ چاہرے پر دکھنا چاہئیے کہ آپ facial expressions اور words ملنے چاہیے اگر کوئی بولتا ہے آپ مطلب مخاطب ہے آپ کچھ information دے رہا ہے تو آپ اس کو یہ نہیں بولا تو ایسے تو ہوگا نہیں تو آپ ناڈ کروگی سر کو اوپر نیچے کروگی ہلاتے نا جیسے اس کو لگے گا کہ یہ مجھے سن رہا ہے تو آپ information اس دے رہا اور وہ آپ کو verbal communication میں سمجھ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اپنے سر کو ہلانا ہے یہ کچھ expressions ہیں جو سب کچھ بتاتے دیکھو جیسے ایک انسان ہیپی ہوتا ہے تو ہیپی نس کیسے دیکھتی ہے کنفیوزن ہوگا تو ہاتھ اپنا چہرے پر رکھ کچھ سوچ دوسرا اس کا ٹائپ کون سا پہلا تھا فیشل ایکسپریشن اور دوسرا کون سا ہے پوشتر پوشتر شوز پوشتر شو اور کانفیدنس ان فیلنگ مطلع پوشتر شوز کانفیدنس مطلع پوشتر ہوتا ہے کہ آپ کیسے کھڑے ہو اگر یا بیٹ کیسے چیئر پر کیسے بیٹ اگر آپ کھڑے ہو تو آپ کو سٹریٹ کھڑا رہنا آپ کی گردن اریکٹ ہونی چاہیے یہ نہیں آسمان کی طرف دیکھو left side behind side yeah down side یا اوپر نیچے وہ نہیں دیکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کو straight eye to eye دیکھنا ہے پلس آپ گردن سیدھی ہونی چاہیے کمر سیدھا ہونا چاہیے آپ ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے تو وہ آپ سیدھا straight posture ہے اگر آپ confidence low ہے تو کمر جھکا ہوگا آپ پتہ نہیں دیکھاتا ہے کہ آپ confident ہو نہیں آپ weakness جائیسے ہے وہ lazy type دیکھو گیا آپ پو آتا ہے کیا آپ confident ہو یا آپ weak ہو کیا آپ ڈھرے ہو ہی ہو تو یہ posture کیا ہوتا ہے ایک nonverbal communication ہوتی ہے ایک اس کا type ہوتا ہے ٹھیک ہے تو this is another type اس میں آپ اس کو posture کو کیسے use کروگے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے keep shoulders straight and body relaxed آپ کو straight آپ کو straight رکھتے ہیں اپنے shoulders کو کندھوں کو اور body relax رکھنی چاہے رکھنی ہے یعنی کہ چھوڑ تش گئی چھوڑ کمر تو ڈک گئی کمر تو بیکیان یا ہول بیوٹ ات کندھ اپنے دیکھا ہوگا گوڑے جب ریسٹ کرتے ہیں نا horses تو وہ ایک ڈانگ ایسے tilt کرتے اور سائیڈ میں بیٹھتے ہیں ہمیں ویسے ریلیکس نہیں کرنا we need to be in a straight position اس کے بعد اس کے بعد sit straight while resting your hands and feet in a relaxed position تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ اگر آپ بیٹھے ہو تو آپ کو straight بیٹھنا ہے بیٹھنا بھی نہیں ہے اگر ماندو کرسی پہ بیٹھے تو آپ کو straight بیٹھنا ہے take لگا کے کندہ جھکا کے نہیں بیٹھنا ہے ہاتھ ادھر ادھر نہیں ہونے چھے آپ کے ہاتھ آپ کے thighs پہ ہونے چھے ریسٹ feet ground پہ ہونے چھے آدھ اگر آپ کے ہاتھ سائیڈ میں چند سٹریٹ میں آپ وہ اگزیمپل دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں گے دیکھو تین پوشٹر پہلا اور تھرڈ پوشٹر یہ پور یہ صحیح پوشٹر نہیں پہلے پوشٹر میں کیا ہے سر سے لے پاؤں کی طرف پہلے پوشٹر میں دیکھو گیا اس سر آگی کی طرف ہے اور کمر پہ آتھ اچھے وزول بول بنے اس کا پریشر وہیں پہ آرہا ہے اچھا سید تھے اس نے کمر باہر نکالی ہے اور سر آگے جھکایا ہوا ہے تو یہ گلت پوشٹر ہے تھرڈ پوشٹر میں کہ اس سر تھوڑا سا پور ورڈڈ ہے اس کے شولڈر تھوڑے راؤنڈڈ ہے تھوڑا ویٹ تھے چھولڈر اور اس کا ویڈ پوشٹر ہے اگر یہ دیا اس مطلب اس نے باہر پیٹ کو رکھا ہے تو یہ بھی صحیح ہاتھ بھی دیکھو کہا ہیں اس کے جو میڈل والا image ہے گوڈ پوشٹر اس کا دیکھو سیدھا سر کندے سیدھے بیلنس اپرائٹ پوشن ہے اس کے ہاتھ straight line پہ ہے تو یہ ایک good پوشٹر ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہ لئے تب آپ کا پوشٹر ایسا ہی ہونا چاہیے جو beach والی image میں ہے straight پوشٹر کیونکہ اس سے آپ دیکھتا کہ that you are very much confident you are third part gestures اور body language کہ آپ کیسے gestures کرتے ہو آپ کیسے ہاتھوں ہلاتے ہو یا آپ کی body movements کیسی رہتی ہے وہ آپ کا بتاتا ہے non verbal language gestures include body movements that express an idea or meaning for example raising a hand in class to ask a question and biting nails when nerves مثال کے طور پر یہ gestures جو آپ کی body movements include body movements gestures کیا ہوتے ہیں جو آپ کی body movements رہتی ہیں gestures یہ کہ express آپ idea or meaning جو moment آپ کرتے ہو اس کا کیا مطلب ہے آپ نے moment کیوں کیا for example اگر آپ کلاس میں ہوتے ہو تو آپ ہاتھ کھڑا کرتے ہاتھ کھڑا کرنے nonverbal language تو آپ موہ سے نہیں بولتے ہوتے 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 کھڑا 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 یا اگر سر پڑا رہے ہیں تو آپ نے بیچ ہوتے کھڑا 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 تو اس سر سیدھا سمجھا سمجھا جائے گا کہ آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا بیٹا بولو question کیا تو یہ nonverbal language ہے اس نے بولا نہیں بٹ اس کے gestures body movement کی وجہ سے اس نے سب کچھ بتا دیا اسی طرح سے اگر میں بولوں گا سب کو کہ آپ کو ابھی کھڑے ہونا ہے پانچ منٹ آپ کو کلاس میں بول تو جو بہت نروس ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آدھے آدھے ناکون چباتے ہیں تو ناکون چبانا کیا ہے کس چیز کا gesture ہے body movement ہے تو یہ کیا بتاتا ہے کہ بہت nervous ہے ٹھیک ہے یا کوئی ہاتھ مروڑتا ہے خور چھلا ہوا یا اچھ مور that means وہ body movements ہیں body gestures ہیں تو اس اگر آپ کسی سے مخاطب ہو رہے ہو رہے تو انگلی سے مد دکھا پورا ہاتھ کھول دکھا دو انگلی سے اشارہ نہیں کرنا چاہیے وہ برا habit ہے ٹھیک ہے اپنا پورا ہاتھ کھول کے اشارہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے tilt your head a bit to show that you are attentive tilt your head a bit کہ اگر آپ کسی کی بات کو سن رہے ہو تو اس وقت تھوڑی سے اپنی گردن کو خوش تھاما گردن یا دو چھن کون یا خور کون زیاد نکییں شرنگ تھی بھی پر تھوڑ اس سے کیا ہوگا جو بولنے والا ہے اس کو یہ لگے کہ یہ attentive ہے یہ میری بات کو گھور سے سن رہا ہے بات میری سن رہا ہے دوسرے والے بندے کو سمجھ آ جائے گا کہ مجھے اچھی طرح سن پا رہا ہے سمجھ رہا ہے تو جس طرح یہ ایک sign ہے یہ کس چیز کا sign ہے یہ ہوتا ہے جب victory ہوتی ہے کہ میں نے جیتا تو آپ کیا کریں گے آپ دکھاتے انگلیوں سے تو this means victory sign body movement یہ body sign symbol language تو non verbal language ہے اگر آپ انگلیوں دکھاتے ہو that means thumbs up بہت اچھا very good keep it up ٹھیک نا یا آپ thumbs down نیچے کی طرف that means آپ اچھے نہیں تھے یا آپ ساری تین انگلیوں کو مروڑ بند کر کے call کرنا ٹھیک تو یہ body movements ہوتی ہے جو ہمیں non verbal language سب کچھ سمجھاتا ہے بولتے نہیں ہم کچھ نہیں بڑ hand gestures body language کی وجہ سے ہم سب کچھ سمجھ پاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آتا touch تو ابھی تک کیا کیا پڑھا آپ نے facial expressions آپ نے دوسرا پڑھا دوسرا اس میں آپ نے پڑھا posture کہ آپ کو کیسے کھڑا رہنا ہے تیسرا آپ نے پڑھا gestures اور body language چوتھا آپ نے پڑھا اس میں touch sorry touch کا کیا مطلب ہوتا we communicate a great deal through touch mostly ہم سب سے زیادہ non verbal communication میں touch کے through بات کرتے ہیں کیسے for example a firm handshake to display confidence and pat on the back to encourage someone مثال کے طور پر اگر اشک کہا آمی آن فرینڈ آ تو ہم handshake کرتے ہیں زور سے اچھے سے handshake کرتے ہیں that means I'm confident in meeting you میں بہت confident ہوں مجھے آپ سے ملنا ہی تھا تو اگر ہم نہیں touch handshake نہیں کریں salam the earth saith کرا ٹھیک وہ handshake کرتے ہیں گلے لگتے ہیں تو جب وہ نیچے بھی بیٹھتے ہیں deal sign کرتے ہیں اس کے بعد بھی handshake that I'm very much happy confident I'm confident in dealing with you ٹھیک تو handshake ہی ایک ایسی چیز ہے جو confidence بتاتا ہے تو touch handshake ہاتھ کو چھونا pat on the back to encourage someone مثال کتور پر شابش ہی دیو pat کیا گو کہ آپ پیچھے کندے کو سراتی اچھ شاباش گوبر شاباش پہت کمر پہ تو وہ encourage کرتے ہیں اگر پہت کمر پہ کمر پہ tap کھد لگے گا یہ شاباش ہی دے رہا یہ بھی non verbal language جو touch ہے یہ چوتھا پارٹ تھا کس non verbal language کا fourth type تھا پہلا تھا سب سے پہلا تھا facial expressions دوسرا کیا تھا postures تیسرا کیا تھا gesture body language اور چوتھا کیا touch اب اس touch کو کیسے ہم effectively use کریں گے shake hands firmly while meeting someone اگر ہمیں shake hand کرنا ہے کسی کے ساتھ بھی اتنا بھی زور سے نہیں کہ انگلیاں کریں ٹھیک اچھے hand shake کھنا firmly communication کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ business ڈیل کر رہے ہیں یا مان لو میں teacher ہوں آپ student ہو آپ میرے ساتھ کوئی بات کر رہے ہو یہ ضروری ہے hand shake کرنا جب آپ لگے گ کہ یا تو goodbye بولنا یا آپ کو آنے سے پہلے سلام کے ٹائم پہ سلام علیکم handshake کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جس طرح یہ handshake firm handshake اسی کو بولتے ہیں تو یہ touch non verbal communication کا چوتھا part fifth part of non verbal communication is space ہمیں ایک physical distance maintain کرنی ہے ایک دوسری سے physical distance مان لو اگر دو بندے بات کرنا ہے it depends اب دیکھو physical distance کیسے maintain کرنا ہے کہ اگر میرا دوست ہے تو ہم ایک دوسری کے ساتھ بیٹھتے ہیں چیئر پہ ایک دوسری کے ساتھ گپے مارتے ہیں وہ کس کے ساتھ کتنا ہے کلوز کون کس کے کتنا ہے اب مان لو ایک میان بی بی ہے تو اگر ایک پروفیشنل ہے میرا مینجر ہے اور میں اس کا کلیگ ہوں یا مینجر کا جونیر ہوں اس کے انڈر کام کرتا ہوں تو میں اس کے بگل میں تو کرسیل نہیں لگا سکتا مجھے ویسی distance maintain کرنی ہے جو اچھا رہے گا ہم دونوں کے لئے کیونکہ یہ depend کرتا ہے کہ ہم دونوں میں closeness کتنی ہے ہم friends ہیں ہم دشمن ہیں ہمیں ایک دوسری سے بات کرنا پسند ہے کی نہیں ہے تو وہ depend کرتا ہے اس پہ جتنا آپ space اب محلول خود ہی انداز لگاؤ کہ میں ایک بندے کے کندے پہ ہاتھ رکھا ہوا اور ہم بات کر رہے ہیں دور سے پتا چل سکتا ہے اس دور 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 ہوں یہ جان کار ہے اگر ایک میٹر کا distance سے بات کر رہے ہیں دوست بھی ہو سکتے جان کر بٹ ایک formal relation ہے اتنا بھی نہیں کہ ہم بہت زیادہ close ہیں بہت زیادہ close ہم دوست کے ساتھ ہی ہو سکتے جو آپ بہت زیادہ قریب ہی ہو اس کے ساتھ ہم زیادہ close رہ سکتے ہیں تو space بھی درش کس کے ساتھ کیسا ہے تو اتنا ہی distance maintain کرو اب مان لو آپ بوس ہے یا آپ سر ہے تو اس سے دور رہو جیسے دیکھے گا مان لو ایک teacher ہے اس سے قریب ایک میٹر دور رہو یہ نہیں کہ اس کے موہ کے پاس جا کے بات کرو نہیں بٹ اگر آپ کا دوست ہے بہت قریب دوست ہے بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ ہے پھر آپ اگر موہ کے پاس بھی جاتے ہو تو مطلب بہت قریب جاتے ہو تو وہ پتہ ہی ہے کہ یہ میرا فرینڈ ہے ہم تو ایسی ہی رہتے ہیں وہ دور سے دکھائے گا ہی یہ space کیسے maintain کرنی ہے جس ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ تھا space چھٹا آئی کانٹیکٹ آئی کانٹیکٹ آپ کو بتائیے کہ اگر آپ کو کسی سے مطلب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اگر ہم دونوں میں آئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا تو نہ آپ کو سمجھ آنا نہ مجھے سمجھ آنا کیسے میں آپ کو سمجھ رہا ہوں بھٹ آپ ادھر ادھر دیکھ رہے تو مجھے پتا چلے گئے یہ تو میری طرف دیکھ نہیں رہا آئی کانٹیکٹ نہیں ہو رہا یا سمجھ نہیں آرہ یا ان کو ان پڑھنے میں یا اگر آپ مجھے کوئی question پوچھ رہے ہو تو میں ادھر دیکھ رہا ہوں کسی اور بات میں ہوں تو that means میں آپ کو ignore کر رہا ہوں میں آپ آنسر نہیں دینا چاہتا تو آئی کانٹیکٹ کرنا ضرور ہی ہے یہ آئی کانٹیکٹ ہی بتاتا ہے کہ آپ میری بات کو سن رہے ہو مو سے نہیں بول پا رہے ہے آئی نام ریاز ہے میں بولتا ہوں ریاز میری طرف دیکھ میری طرف دیکھ میری طرف دیکھ اس نے گردن موڑی اس نے میری طرف نہیں دیکھ تو مجھے کیا لگے گا یہ مجھے ignore کر رہا ہے تو ایک information میرے پاس آگئی اس کی آئی کانٹیکٹ مینٹین نہ کرنے سے میرے ساتھ کہ آنکھو میں دیکھ آئی کانٹیکٹ مینٹین کرو avoid staring اب دیکھ آئی کانٹیکٹ کرنا ایسا بھی نہیں کہ گور کانسیسٹنٹ آنکھو میں دیکھ نا تھوڑا keep relaxed look کہ آپ پلکیں جب کاؤ پھر دیکھ آئی کانٹیکٹ کرو ریلاکس رہو ٹھیک مینٹین آئی کانٹیکٹ آئی کانٹیکٹ with intermittent breaks intermittent breaks ہوتا ہے کہ آپ دیکھو پھر تھوڑا ناڈ کر کے ہوتا نا کسی رہن لانا جو میں پہلے ہی بتایا تھوڑا سی رکھا کہ ہاں yes yes تھوڑا اسی ٹائم پہ آپ break لے کے اپنی آنکھیں پل کے جب کاؤ تاک آپ آنکھیں بھی تھکنا جائے پھر سی آئی کانٹیک مینٹین کرو ٹھیک تو جیسے یہاں پہ آئی کانٹیک ہے سٹریٹ ایک دوسری کے آنکھ میں دیکھ گھر نہ نہیں ہے بھر دیکھ نامل اور breaks low intermittent breaks low ٹھیک یہ آئی کانٹیک ہے last ہے پیرا لینگویش پیرا لینگویش کیا بھٹ اگر میں بہت اونچی آواز میں بات کر رہا ہوں چلا رہا ہوں چیک رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہ دور سے بتا رہا ہے کہ یا تو مجھے بہت گصہ ہے انگری ہوں ٹھیک ہے تو گصہ جو بتا رہا ہے میرا tone بتا رہا ہے کہ اس آواز میں گصہ ہے تو وہ non verbal ہے بات جو میں بول رہا ہوں وہ verbal ہے اس کا tone مجھے یہ بتا رہا ہے کہ اس کو گصہ ہے that is non verbal کیونکہ وہ سے تو میں یہ نہیں بول رہا ہوں اگر میں بولوں گا ہاں مجھے گصہ آرہا یہ کوئی تھوڑی بولتا ہے ہاں مجھے گصہ آرہا بات وہ کیا ہوں میرا وائس کا وائس کیسا ہے وہ سب کچھ بتاتا کہ میں نروس ہوں خوش ہوں یا گصہ ہے وہ سب کچھ پیرا لینگویج میں ہی آتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اگر آپ دھیمے سے بات کرو گئے بولتا رہے ہوں بات سیڈ ہوتا نا کہ آپ میرے ساتھ جیسے آپ کی آواز دھیمی جیسی ہے بہت دیرے دیرے آ رہی ہے اب وربل کمیونکیشن کر رہے ہوں فون پہ ہم بات کر رہے ہیں بٹ کی آپ کی آواز کی جو ٹون ہے جو نون وربل ہے اس نے مجھے بتا دیا کہ آپ شاید بیمار ہو کچھ پرابلم ہے یا دکھ ہے کوئی تو وہ پیرا لینگویج ہے ٹھیک ہے how to use it use a suitable tone and volume آپ کو ایک suitable tone tone اور volume use کرنا ہے پلس maintain a moderate speed while talking جب ہم بات کریں گے کسی کے ساتھ تو moderate speed پہ بات کریں گے moderate speed جس طرح میں آپ سے بات کروں یہ ایسا نہیں کہ بہت تیزی سے بات کروں گا moderate speed ہمیں maintain کر کے رکھ نہیں ہے not only what you say but how you see it also matters paralanguage کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف آپ بول رہے ہو that is verbal language but کیسے بول رہے ہو that is non verbal language ٹھیک ہے اس ہی کو بولتے ہیں paralanguage ٹھیک ہے بولنا آپ کچھ بول رہے ہو ٹھیک ہے but کیسے بول رہے ہو that is paralanguage ٹھیک اگر میں بول رہا ہوں مطلب دکھی ہو کے میں اس وقت آپ صرف میری آواز سن رہے ہو میں آپ کو بول رہا ہوں یہ paralanguage ہے یہ بہت مایوسی سے تو آپ میری words سن اور کون سا اس کا فورم ہے paralanguage ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کی ہمارا ٹاپک جو تھا communication but communication میں کون سا non verbal communication ٹھیک ہے non verbal communication میں ہم نے پڑھا paralanguage non verbal communication میں ہم نے پڑھا eye contact maintain کرنا ہے دوسرا part space ایک دوسرے کے بیچ میں gap رکھ نہیں touch ٹھیک ہے چھونے سے پتا چلتا ہے کون کیا بول چاہتا ہے gestures اور body language آپ کیسے body movements کرتے ہو تو دوسرے کو سیدھا پتا چلتا ہے کہ یہ بول کیا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے posture آپ کھڑے یا بیٹھے کیسے رہتے ہو دوسرے کو سیدھا بتاتے کہ lazy ہے active ہے confident ہے کہ نہیں ہے وہ سیدھا آپ body posture بتاتا ہے ٹھیک ہے اور پہلا facial expressions ٹھیک facial expressions میں کیا ہے کہ آپ خوش ہو sad ہو گصہ ہے surprised ہو یا آپ کو ڈر ہے تو وہ آپ کے facial expressions ہی بتاتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا topic methods of communication میں nonverbal communication تو کل انشاءاللہ last والا part پڑھیں گے methods of communication کا تب تک کے لئے اللہ حافظ